اب ہم صحابہ کے تعلق سے ایک اور بہت پیاری حدیث دیکھیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نجوم ستارے امانت للسما یہ سما آسمان کے لئے محفوظ رکھنے والی چیز ہے فَإِذَا زَحَبَ النُّجُوم اگر ستارے چلے جائے اَتَ السَّمَا مَا يُعَدُونَ مَا تُو عَدُو اگر ستارے بکھر جائے تو اس آسمان پہ وہ چیز ہو جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت آ جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِيَسْحَابِ میں اپنے صحابہ کے لئے امان ہوں محفوظ کرنے والا ہوں فَإِذَا زَحَبْتُو جب میں چلا جاؤں گا اَتَ السَّمَا يُعَدُونَ میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئے گی جس چیز کا انہیں وعدہ کیا گیا ہے تو وہ مشکلہ آئے گی میرے جانے کے بعد اور پھر رضا کے سول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِيَسْحَابِ اور میرے صحابہ اس امت کے لئے امان ہیں میرے صحابہ اس امت کے لئے محفوظ کرنے والے ہیں فَإِذَا زَحَابَ أَصْحَابِ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے اَتَا أَمَتِ مَا يُعَدُونَ تو اس امت پہ وہ چیزیں آئے گی جس چیز کا انہیں وعدہ کیا گیا تو یہ صحابہ کا خصوصی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو امان بنایا اس امت کے لئے اور یہ حدیث ہے ہی مسلم میں جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی جس میں اللہ علیہ وسلم نے